اسلام علیکم ہمارے ٹاپک ہیں وہ ہیں انگلیش بک کلاس سکس کی یونٹ ٹو اس کا پارٹ ہون ہم نے کیا تھا جس میں ہم نے سبق کو پڑھا تھا اور آج ہم اس کی پارٹ ہون میں ایکسرسائز کو کریں گے یہ انگلیش بک ہے کلاس سکس کی یونٹ ٹو ہے اور کے پی کے ٹک بک ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس سپورشن آ رہا ہے وہ ہے کوئسٹن انڈ آنسر کا تو سب سے پہلے ہم نے اس کو کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم نے آگے جانا ہے تو اس کو کریں گے پہلے سب سے پہلے اور اس کے اگر کریں گے تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے آنسے در فالوئیم کوئسٹنس جو سب سے پہلے کوئسٹن ہے ہاو یو ایور فیلڈ ایمپیٹی فار اینیون وینڈ وائی تو آنسر ہے یس ون اف می فیلوز علی واز ڈیسیبل میرا جو ایک دوست تھا وہ کیا دا محصول تھا ہی راستیز رائٹھ لگی ناکار ایکسیڈنٹ تینیر تک وہ اس نے اپنا جو ایک تھا اب وہ اپنا ایک پھیر جو تھا وہ دس سار پہلے کو دیا تھا ایک ہادسے میں ہی فیلس ٹربل اور اس کو مشکل ہوتی تھی ای ہیلپ ہیم اینال ایکٹیویٹیز میں اس کے جتنے بھی ایکٹیویٹیز تھی میں ان کی میں ان میں مدد کرتا تھا دوسرا قویسن ہے آپ کیا تشیدد ، جب آپ کو چاہتے ہیں جھو آپ کو چاہتے ہیں جب آپ کو عادی کرسے میں نہیں رائے اس کے جو کو جو اس کی مجھے میں میں اس کی مجھے ہیں اور اس کا حمل کرسا جاں اس میں اس کے ساتھ سے کرسا کروں گا سوی نمبر آپ نے تحاید ایک براضی قصورت کی مثل چیزیں کیا؟ نا، میں نے آپ کے ساتھ میں برائن کا مجھے استفاد کردھا جو اس کی تفضل کرسی گا سوی نمبر ہرڈ میں جائے یہ اچھا نہیں لگتا جب کسی جانور کو تکلیف ہوتی ہے ایف نصیب اللہ ورین یور کلاس ہاوڈ یو امپرو نصیب اللہ سکول ایکسپیرینس آئی وڈ بی فرینک فیدی میں اس کے ساتھ کیا ہوتا فری ہوتا ہے اینڈ ریالائیس ہم اس کو محسوس کرتا ہے ڈائیٹ ہیز ناٹ ہیلون کے وہ اکیلا نہیں ہیں دوسرے پورشن پہ ہم نے جانا ہے اور دوسرے پورشن پہ اگر ہم دیکھیں گے تو دوسرے پورشن میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے یہ ہے چوز کریکٹ میننگ آب دا فالوینگ انڈرلائن وارز تو ایز اس ویلچیر کوڈنٹ کو آب دا سٹیر ہی آلیز روڑ لیڈ اپ سپیشل رینفیٹر سکول سو ہی تیرن اپ دو نمبر کو پر ہم دیکھیں گے کانان پہ ہمیں کی ایک اگر آپ کو دیکھیں گے تو پی asked کے ساتھ اپ عقا تھے scarٹڈ میں کیا آی گا آیا آئے گا چوتنے ہم اپ تم ٹیلیش پسانشی۔ سو ایٹوازا کیا آئے گا سنسٹیو سیچیویشن اب اگین جو ہمارے پاس نیکسٹ پورشن ہے اس کو اگر ہم ایک نظر دیکھیں گے تو اس میں ہم نے جانا ہے کہتے ہیں کہ بلنگ ایز اوہ فرنڈلی پیپر بھی ہے تو یہ کیا آئے گا یہ فالس آئے گا ہمارے پاس یہ فالس ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے فالس ہے تو یہ ہمارا یہاں تک ہو گیا ہے نیک طرح ہم نے جانا ہے آفٹر برین سٹارمنگ کہتے ہیں کہ آفٹر برین سٹارمنگ رائٹ سیمپل ان یونیفائیڈ پیراغراف آنا فرنڈشپ سو آفٹر برین سٹارمنگ تو آج یہ جو ہیں یہ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کچھ سٹوڈنٹس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس سے آپ نے کہنا ہے کہ مطلب ایک دوسرے کو برا بلا کہہ ہیں کہ مطلب کسی کو کریں کسی کو کوئی کسی بات پر کوئی روکیٹوں کے تنگ کریں ایک دوسرے کو تو یہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہیں مطلب آپ کرا سکتے ہیں اور اگر آپ نہ بھی کراتے ہیں تو وہ بھی آپ کے عمرت ہے لیکن ایک یہ ہے کہ مطلب آئے ایک سٹوڈنٹ کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جس کو جو توڑا بہت مطلب کیا زیادہ پتلا ہو یا انچا ہو یا کیا ہو موٹا توڑا بہت ہو اور اس سے آپ نے باقی چار پانچ سٹوڈنٹ کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جنسے آپ نے یہ ایکٹیوٹی کرانی ہے کہ ان کو مطلب تنگ کرانا ہے تو یہ پرکٹیکل سا کام ہے اس میں تیوری کا کچھ ہے نہیں تو اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے ساپاس ہیں گرامر کا سیکشن مسکولین اور فیمنین ناؤنس ہم نے مسکولین اور فیمنین کے مطالق سب سے پہلے پڑھنا ہے اور پھر ہم اس پہ آگے اس پہ بات کریں گے تو سب سے پہلے مسکولین ہیں کہ مسکولین وارڈز یوز فارر مین بوائز اینڈ میل انیملز اگزیمپل گیون روسٹر لینڈ آڈا ایڈسیکٹرہ وہ مسکولین ہم اسے کہتے ہیں جس جو کے کسی بی جات کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن اس جات میں جو سیکشن جو جنڈر میلز اس کا ہے انہیں صرف مسکولین کہیں گے اس کے جو اولٹھ ہیں وہ ہیں فیمنین ناؤنس وارڈز یوز فارر ویمن گرلز انڈ فیمیل انیمرز اگزیمپل گیون ہینڈ لینڈ لیڈی مطلب کوئی بھی چیزیں ہیں سیکشن ہو گروپ ہو لیکن وہ کسی بھی لانگ رکھتا ہو کرتا ہو فیمیل سے اس کے بعد نیکسٹ ہیں کامن جنڈر ناؤنس ایسے ناؤنس جس میں ڈاکٹر ہم میل فیمیل دونوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں ڈانسر بھی اسی طرح ہم پرنٹس میں میل فیمیل کو نہیں دیکھتے بلکہ دونوں کو شمال کرتے ہیں تو اس طرح کے چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں کامن ناؤن جنڈر کامن جنڈر ناؤنس اور اس کے بعد پھر راسٹون جو ہیں وہ ہیں نیوٹر سو ورڈز فار تنگز ایٹر نائزر میل نار فیمیل اور کارڈر نیوٹر ایگزمپل کی ان بال بیلڈنگ فوریسٹ وہ چیزیں جو بالکل میل فیمیل یا کامن کے لیے یوز ہی نہیں ہوتی جیسے بال ہو گیا بیلڈنگ اور فوریسٹ سو یہ تو ہمارے ہو گیا اب ہم نے یہ جو ہیں یہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو فیل کرنا ہے تو اس کے فیل کرنے کے لیے آپ کے آسانی کے لیے میں یہ یہ بھی آپ کے لوگ کے سامنے یا اگر آپ لوگ اسے پکچر ڈیوٹر اگرہ لینا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کر رہا سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہیں وہ کون تھا ہیں اب ماسٹر ہیں تو ماسٹر کے لیے کیا آئے گا مستریس آ جائے گا برائیڈ گروم کے لیے برائیڈ آ جائے گا اور نیفیو کے لیے نائیس آ جائے گا Lion کے لیے Lionس آ جائے گا Tiger کے لیے Tiger is آ جائے گا Bullx Bullx free کائے جائے گا卜من کے لیے Wife Men کے لیے Women Father کے لیے Mother کینگ کیلئے کوین سٹیورٹ کیلئے سٹیورٹس انکل کیلئے آنٹ تو یہ بھی ہمارا ہو گیا نیکسٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ نیکسٹ کیا چیز ہیں ہمارے سامنے تو نیکسٹ پہ ہم نے جانا ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس جو سیکشن ہے وہ ہیں فلن دا بلینکس وی دا سوٹیبل مسکولین آر فیمنین ناؤنز Bonne ond thing ond a time there was a queen and a king یہاں پہ کیا ہے کہ king they had 2 children a girl and a boy the prince was 8 and the prince was 5-year-old the father and mother loved them very much the kids were their hire and hailress the emperor and the empress held a party at their place the host and the hostess یہ تو میں نے آپ لوگوں کو یہیں سے بتا دیئے اگر آپ لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آرہا تو آپ لوگوں کے آسانی کے لیے میں یہاں پہ آ جاتا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آیا ہے گرر کے لیے وہ آیا ہے پرنس کے لیے پرنسیز آیا ہے تو یہ سکشن بھی ہمارا ہو گیا ہم نے نیکسٹ جانا ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس جو ہیں وہ ہیں تو آپ جانتے ہیں ایسے الفاظ ناونز جس کے آخر میں ای ڈبل ایس ہو یا آر ای ڈبل ایس ہو ای ڈبل ایس آر ای ڈبل ایس تو ان کو اکسر ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہمیں اکسر فیمنن ناؤن میں کاؤنٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے نیکسٹ دیکھنا ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس جو ہیں وہ ہے کیا ہے یہ جو آپ کے ساتھ ایک ٹیبل دیا گیا ہے اس کے میسکولین اور فیمنن جو ہیں وہ اپنے ایک جگہ پہ رکھنے ہیں اور اس کے لئے کامن جنڈر کو اپنی جگہ پہ اور نیوٹر کو اپنے اپنی جگہ پہ تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی تو یہاں پہ دیکھتے ہیں جو بوائے ہیں وہ انہوں نے بوائے کو کہاں پہ ڈالا ہے میسکولین میں کنکو بھی میسکولین میں فادر بھی اور ویزرڈ ویزرڈ جو جادوگر ہوتا ہے مادر فیمنن میں آتا ہے ویچ کون سی ہوتی ہیں ویچ ویزرٹ کی اولٹ ہیں جو کہ جادو کرتی ہیں اور گررل بھی کامن میں جھلڈرن آتا ہے ٹیچر آتا ہے ڈاکٹر آتا ہے ڈانسر آتا ہے اور فیش جو ہیں وہ تو بالکل فیش اور ڈیر جو ہیں وہ دونوں میں آتے ہیں سن جو ہیں نیوٹر ہیں اور فائل ریم لیمپ روسٹر فیش یہ کیا ہے نیوٹر ہیں جن کا کوئی وجود مطلب جو کہ اینیمل کٹیگری میں نہیں آتی اس لئے ہم اسے نیوٹر کہتے ہیں یہ بھی ہو گیا نیکسٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو ہیں وہ ہیں اینیمیٹ اور انیمیٹ ناؤنز اینیمیٹ ناؤن جو ہوتے ہیں یا تو پیپل ہو لوگ ہو یا اینیمرز ہو اور یا کیا ہو لیونگ بینگز ہو جو کہ زندہ رہنے والی چیز ہو ان کو ہم کہتے ہیں اینیمیٹ اور جو چیزیں زندہ نہیں ہوتی ان کو ہم اینیمیٹ کہتے ہیں جیسے دی ٹیچر روٹر اب وہ کب یہاں پہ جو ٹیچر ہے وہ اینیمیٹ ہے کیونکہ وہ زندہ نہیں ہے اور جو بک ہیں وہ بھی کیا ہیں انینیمیٹ ہیں تو اس کے بعد اچھا سوری ٹیچر جو ہیں وہ تو ہیں انیمیٹ اور جو بک ہیں وہ انیمیٹ ہیں ان دس سینٹنس ٹیچر ریزان اینیمیٹ ناؤن کیونکہ ٹیچر تو زندہ ہوتا ہے سنس ٹیچر ریزہ ہیومن ان الائو سیمیلرلی بکیزہ نان لیونگ تیزہ انیمیٹ ناؤن ناؤن ناو نیکسٹ اپل جو ہیں وہ ہمارے پاس آتا ہے انینیمیٹ میں وہ جاندار چیز نہیں ہے ریزرٹ جو ہیں وہ انیمیٹ میں آتا ہے گراسی جو ہیں وہ انیمیٹ ہے کیلنڈر انیمیٹ ہے بی بی جو ہیں وہ انیمیٹ ہے اور فرنیچر بھی انیمیٹ ہے یہاں پر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو میں آپ کو لے جاتا ہوں یہاں پہ آپ سے دیکھ سکتے ہیں اب جو ایپل ہیں وہ کیا ہیں ان انیمیٹ ہیں ریزرٹ انیمیٹ ہیں اور اس کے بعد گراسز ان انیمیٹ ہیں کلنڈر ان انیمیٹ ہیں بیوی انیمیٹ ہیں اور فرنیچر بھی ان انیمیٹ ہیں اب وہ اگین اس کے بعد جو ہمارے پاس ہیں وہ لک اراؤنڈ ان سراؤنڈنگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی انیمیٹ دیکھیں اور اب تری انیمیٹ اور ان انیمیٹ ناؤنڈ کو لکھ دیں تو اگر میں سراؤنڈنگ میں دیکھتا ہوں تو ایک وال ہے پھر کیا ہیں دور ہیں اور اس کے بعد پھر کیا ہیں ٹیبل ہیں یہ میرے ارگرد تین ان انیمیٹ ناؤن ہیں اینیمیٹ کے اگر میں بات کروں تو آ جاتا ہے آنٹ بوائی اور تیسرا جو ہے وہ کیا ہے کیٹ تو یہ میرے ارگرد ہیں اس کے بعد آپ لوگ کے جو ارگرد ہوں گے وہ آپ خود اپنے بارے سے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں do you know پہ ٹھیک ہے پوزیسیو کیس آف سنگلر ناؤن اس فارمڈ بائی ایڈنگ دا ایس اینڈنگ جہاں پہ آپ نے کوزیسیو کیس میں ہو اور سنگلر ناؤن وہ آپ نے بنانا ہو تو آپ نے جسٹر ایس کو آخر میں ایڈ کرنا ہے دا کیٹس لیگ یہاں پہ کیٹس جو ہے کیٹس جو ہیں ان کے کیٹس سنگلر ہیں اس لئے ہم نے ایس کو ایڈ کیا ہیں پوزیسیو کیس آف کلور ناؤن اینڈنگ ایس ایس فارم جسٹ بائی ایڈنگ ایپوسٹرافی اب یہاں پہ جو ایکٹریس ہیں پلس ای ایس ہم نے لگایا ہیں تو جسٹ ایکٹریس سے آپ نے لکھنا ہے اور آخر میں کیا کرنا ہے آپ نے ایپوسٹرافی لگا دی نہیں ہے اور سنگلر میں اس کا اولٹ تھا آپ نے جو ورٹ تھا اس کے درمیان ایس لگانا ہے اور پھر اپنے درمیان میں ایپوسٹرافی لگانا نہیں تھی اور راست پیس لگانا تھا لیکن یہاں پہ آپ نے یہاں پہ تو ایک فائر جو بھی چیز ہو اس کو آپ نے پلورل کرنا ہے اور پھر آپ نے ایپوسٹرافی لگا دی نہیں ہے آجاتے ہیں پوزیسیو کیس آف انیمیت انڈر انیمیت ناؤن ان جنرل آنلی ان انیمیت ناؤن ہز اپوزیسیو کیس فارم ایڈ ڈینو سرٹن ابجیک پوالیٹی اور ان انٹریویو دائی بیلانگ تو لیوینگ کریچر کہتے ہیں کہ جو بھی چیز اگر ہو پوزیسیو کیس مینز ملکیت جسے کہتے ہیں تو اگر کہتے ہیں کہ ملکیت صرف کس چیز کی ہو سکتی ہے انیمیت کی کیونکہ انیمیت جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں اور اگر کوئی چیز بالکل زندہ نہ ہو جیسے ان انیمیت ہیں تو ان کی ملکیت پوزیسیو پوزیشن کیسے ہو سکتی ہے تو یہ تو ہمارا ہو گیا نیکس سیکشن پر آ جائیں گے سرکل دا کوریکٹ ناؤن کیپنگ ان ویو انیمیت ان انیمیت ناؤن دا فرسٹ ون ہیز بین دن دا داگز کالر ریزہ بلو اب انہوں نے ہمارے آسانی کے لیے کیا کیا ہیں اس کو پہلے سے کیا ہوا ہے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور میں لوگ کے لیے گائیڈ بھی لے کے دیتا ہوں وہاں سے بھی لوگ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے تو یہ تو یہاں پہ ہیں اگر ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں تو کیا ہیں آسیم کیا ہیں آسیم فرینڈ ایز آدنان یہ جو ہیں آسیم فرینڈ ایز آدنان یہ بھی بالکو ٹھیک ہے آئی ریالی لائک مائی گرینڈ مادرز کوکنگ یہ ٹھیک ہے ابھی جو یہاں پہ ہیں یہاں پہ کون ساں سے ہی آئے گا یہاں پہ انہوں نے یہ والا جو ہیں یہ سا ہی آئے گا آئی لائک دیس میل آف روزیزر اب کون سا آئے گا یہ والا آئے گا ہی بروٹ کاؤز ملک تو یہاں پہ کیا کریا ہے انہوں نے دونوں کو کیا کیا ہے غلط لکھا ہے یہ علانہ تھا کاؤ اور پھر اس کے بعد ہے اپنے اس طرح سے لگانا تھا لیکن خیر انہوں نے نہیں لکھا ہے آپ لوگوں نے اس طرح سے لکھنا ہے میں آپ لوگ کو لکھیں دیتا ہوں کاؤ آپ نے لکھنا ہے اور پھر آپ نے اپوسٹرافی ایس لگا دینا ہے اس کے بعد آخری سیکشن پہ جاتے ہیں اور آخر میں ہمارے پاس ہیں وہ ہیں ری رائٹ ایچ فریز تو یوز اپوسیسیو ناون دا فرسٹ ون ہس بین ڈن دا بوٹ اون بائی جعوید خان اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس فریز تو یوز اپوسیسیو نام یہ آپ نے پوسیسیو نام لگانا ہے آپ پوسیسیو نام کے لئے ہم اس چیز کے بعد کوئی بی نام ہو کوئی بیک چیز ہو اس کے بعد ہم نے پوسیسیو نام ہو یہ در میں ہمیں رسلہ لگا دینا ہے تو اس کو کرتے ہیں یہ جو ہیں اس کو لکھیں جعوید خان بورٹوئیسوں نے کتاب میں بھی کہتا دوسرا ہر سیسٹر سائیکل بلکل صحیح ہے تو یہ جو ہیں انہوں نے اس طرح سے لکھئے ہیں اور یہ بلکل صحیح ہے تو آج کے لئے اتنا تقا لکھنے ہیں چپٹر کے ساتھ آزل ہوں انشاءاللہ اللہ حافظ